ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل آپ دیکھیں سپورٹس انسائیڈ وی تلال ڈار اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کومن ویلز گیمز ریسلنگ کی پاکستان نے تین سلور میڈل جیتے دو براؤنز میڈل جیتے مقابلوں میں پاکستان کا جو سب سے بڑا مقابلہ انڈیا کے ساتھ ہی ہونا تھا پاکستانی پہلوانوں کو انڈین پہلوانوں سے دو تو گولڈ میڈل میڈل میچز میں شکست ہوئی ایک براؤنز میڈل میچ میں تو ہم کنر آسف ڈار صاحب خود بھی ریسلنگ کے نیشنل چیمپئن رہے ہیں اور سب سے زیادہ شوق سے اور جو کینلی دیکھتے ہیں وہ ریسلنگ ہی دیکھتے ہیں تو ان سے پوچھیں گے کہ انعام بڑھ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پانچ میڈل لے کے آئے ہیں میڈل کے کلر سے فرق نہیں پڑتا سلور اور براؤنز جیتنا بھی بڑی بات ہے اور میں نے دو گولڈ اور ایک سلور کومن ویلز میں جیتا ہے تو میرے سے بڑا کوئی اتھلیٹ ہے تو سامنے آئے تو تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ انعام بڑھ پاکی پاکستان کے سب سے بڑے ریسلنگ اتھلیٹ ہوئے ہیں دیکھیں ریسلنگ کے اندر جو پاکستان نے سٹار پیدا کی ہے ہمارے کھلاڑیوں نے ستائیس گورڈ مڈل جیتے ہیں جن میں اکیس جو ہے وہ رسلت نے جیتے ہیں تین ڈریسل جو ہے فیاد محمد بشیر اور اختر یہ کامناز کھلوں میں ہیٹ رکھ کر چکے ہیں گورڈ مڈل جیتنے کی 58-62-66 اس کے بعد اختر ورڈ چیمپ شیپ کا برونز میڈل ست ہے مشیر تیشن گیم کا گولڈ اور اولمپک کا برونز میڈل ہے تو یہ تو بہت بڑے بڑے ہمارے کھلا رہی تھے مگر بدکسپی سے ریسلنگ کو نان ٹیکنکل لوگوں نے ہینڈل کیا جب تو تو اکھاڑے آباد تھے تو ریسلنگ نکلتے تھے جب اکھاڑوں پر تھوڑا سا ڈیفرن ٹائم آیا تو یہ جو بیٹھے ہوئے تھے ہمارے دفتروں کے اندر بابو کلیریکل ٹائیب ڈیفر لوگ جو ہے ریسلنگ کو چلا رہے تھے انہوں نے پہلے کچھ باس میں تھا ہاں بھی ہے پہلے وہ خود بہت آگے پرفارمنٹ دے رہے سے جب ان کی پرفارمنٹ نیچے گئی ہے یہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو پرفارمنٹ نیچے آنا شروع ہوئی میں اپنے اس کے حوالے سے یہ بھولوں گا کہ دیکھیں آپ کے ریسلنگ کھلوں میں تو میڈل جیت رہے ہیں لیکن ایشن کھلوں میں ایٹی سکس کے بعد آج تک ہم نے برونز میڈل میں نہیں جیتا تو یہ ایزیس مقابل ہے مرحل سیف گیموں کے بعد دو ملکوں کا مقابل ہوتا ہے ہمیں انڈیا اور پاکستان کا ادھر بیج میں تھوڑا سا کینیڈا بھی آگیا ہے یا لڑکیوں میں یہ آگیا ہے نیجیری آگیا ہے ٹھیک ہے انا بڑھ کا یہ کہنا کہ اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے میرا کے لیے آج کے دور میں تو شاید بات مان لی جائے لیکن جو ہمارے پرانے ہیروز ہیں ان کے کارم ہیں نام بڑھ سے بہت بڑے ہیں انا بڑھ ایشین کھولوں میں نظر بنی آتا اور ہمارے ایشین کھولوں میں جو ہے دی پہلا گولڈ میڈل کسی بھی گے پاکستان نے ایشین گیم مزید میں جیتا تھا گولڈ میڈل پھر ہم نے سکٹے ٹو میں تین گولڈ میڈل جیتے پھر مشہین نے سکٹے سکس میں گولڈ میڈل جیتا اور ایٹی سکس میں مجید مارو والا نے گولڈ میڈل جیتا جب پہ انام جو ہے یہ ایشین کھیلوں کے میڈل سے نزدیک سے میں نے گزرا تو یہ ابھی بھی جو ہے میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ انام جو ہے یہ اسلامی کھیلوں کو آوائیڈ کرے گا تو ادھر ایران آجے گا ترکی آجے گا مصر آجے گا شام آجے گا اور ملک کچھ ایسے آجیں گے جو کہ اس کی بنی بنائی جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا حرف آئے گا یہ پچھلی ایشین کھیلوں میں بھی کیمپ سے کوش نے مجھے بتایا بلایا اور کہا کہ میری مدد کرے اور اس کو بولے کیمپ میں آئے یہ باگ گیا اور واپس نہیں آئے گا اور واقعی یہ ایشین کھیلوں کو بھی اس نے ہوائیڈ کیا تھا تو یہ نام کو نہ ترہنے عزت دی ہوئی ہے یہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہ دے جو کہ کنٹرو ورسیز پیدا کرے اور جو ریسلنگ تھوڑی ہوتی رہ گئی ہے اس کو بھی خراب کریں جہاں تک ادھر کا تعلق ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ریسلنگ جو ہے باکنگ سیمت کی طرح یا باکنگ خلاڑیوں کی طرح جوائی ریڈنگ پہ گئے تھے ان کا حکماندہ سے یہ گئے ہیں انہوں نے پرفان میں کیا پرفان کیا اور ہماری جو میڈل ٹیبل کے اوپر پوزیشن تھی اس کو انہوں نے خوبصورت کیا تین سیرور میڈل اور ساتھ جو بروز میڈل جیتے ہیں یہ لیکن ان کا میرے خیال میں ترکی میں میڈل کا چانس بہت کام موقع نہ ہونے کے برابر اور ایسیا نکھلو میں اگر یہ ایٹی سکس ہے آج تک نہیں لاسکے تو موجودہ پرفارمنٹ کو مجھن رکھتے ہوئے یہ ایشیا میں بھی کوئی پرفارمنٹ نہیں کریں گے ہمیں کوئی ایسے پرمانے فکس کر دینے چاہیے ہیں مگریب ملک ہے کردوں کے اندر ہیں پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں بجلے کے بیت دینے سے لوگ پریشان ہیں اور ہمیں لوگوں کو ایسے مقابلوں میں بیجنا جہاں ان کو کوئی سکھوپ نہیں ہے بلکہ ادھر ہماری شرمندی کا بائد بنتے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے اور لاریوں کو ادھر بیجیں اور ابھی انفارچون ڈیٹلی ریسلنگ بھی اسی خاتے میں آگئی ہے یہ ہر جگہ پرفارمنٹ نہیں کر رہی بلکہ بعض جگہوں کے اوپر یہ بلکل ہی ہمارا جو ہے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے جب اس کو بدکسمتی سے اس کو بہتر کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے کون کرے گا ان میں سے جوارٹی فرنیشن ہے اسے پہلے تھی سب جوائے رائیڈر بابو ٹائب لوگ قراری کل ساملے کے سواب بیٹا ہوئے ہے توڑیا پکڑ کے ان کے ساتھ چلے جانا اور در جا کے نمبر بنا کوشش کرنی ادھر تو ہم نے بنا لی ہے کیونکہ نیول ہی کوئی نہیں ہے دو ملک ہے تیسرا کوشش آتا ہے کینڈا ہے انہوں نے میڈل کتنے رکھے ہوئے ریسل جیمپیشپ پہ تیس گوڑ میڈل ہوتے ہیں ادھر صرف بارہ تھے یہ ہی بتا دیتا ہے کہ ریسلنگ کے اہمیت ان کیا ہے تو اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور میں یہ بولوں گا کہ آپ ان کو صحیح طریقے سے وے کریں کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ان کے پرفارمنس کو بھی کیا جائے اور امپروومنٹ کرنے کے لیے تمام کھیلوں میں گورنمنٹ سپانسر پیو میں ایسے لوگ لے کے آئیں جو کہ کھیلوں سے محبت کرتے ہیں اور کمپیٹنٹ ہوں تب جا کے آپ کا کھیلوں میں بہت پٹینشل جانا میں کروں جتنے خرار ہی گئے تھے انہوں نے بچہ کے جائے رائدہ رہی گئے ہیں ان میں تھا لیکن جائے رائدنگ کی وجہ جو ہے وہ بچے نہیں ہے جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو سہر سہت کرنے کے لیے ان کے ساتھ نتیح ہو کے چلے جاتے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ ان کو درست کیا جائے اب جا کے آپ تو چھوٹے چھوٹے ملک ہمارے سے آگے چلے گئے ہیں کیسے گئے ہیں ڈیڈیکیشن ڈسٹی کپیٹنسی یہ بہت سی چیزیں جو کہ ہمارے کفشل میں اس کا فرنیشن میں ہو پیوں میں ہو گورنمنٹ آفشل میں ہو فقدان ہے اس کو کون درست کرے گا ایک تو میری کوشش ہے کہ لوگوں میں ایوی ایم نے آج ہے اور ان کو پکڑنا شروع کریں جو کہ بھی انہوں نے کافی میڈیا پہ آ رہا ہے ان کے بارے میں اس کو ہینڈل کرنا چاہیے ان میں پھر کہوں گا کہ ہمارے جا سکتے سے وہ دو ہی ان کے ایونٹ ہیں کاملل سینٹس ہے بکیوں کے لیے اگر ان کی تیاری نہیں ہے تو ان کو ڈراب کرنے سے کوئی ہمیں ادھر پکڑ نہیں لے گا پہ آپ نے پروان کیوں نہیں بیٹھے اگر نہیں پروان کر سکتے نہ بیٹھے یہ بلکل آپ نے ٹھیک کا اور ابھی بھی اس وقت کچھ ایسی باتیں چاہی رہی ہیں کہ شاید دوہزار چھبیس کی جو کامن ویلڈ یمزونی ہیں شاید اس سے ریسلنگ کو بھی ختم کر دیا جائے تو یہ پانچ میڈل جو ہمارے ریسلنگ میں آئے تھے یہ بھی پھر پتہ نہیں ریسلنگ کے میڈل پھر اب نکال دیں کیونکہ پھر یہ شاید نہ آئیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کتنا لیک آف کامپیٹیشن ہے کہ ایک براؤز میڈل میچ تیس تیس سیکنڈ کے اندر ختم ہو رہا ہے جو ہم نے جس طرح ہمارے جو علی اصد تھے ان کا بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نیوزیلینڈ کے پہلوان کو تیس سیکنڈ میں لیون زیرو کر کے ختم کر دیا اور اور بھی ایسی بہت سے ہمیں براؤز میڈل فائٹس دیکھنے کو ملیں کہ جس میں ایسا ہوا تو اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے میڈل ٹیبل ریسلنگ کی تو اس میں پاکستان کینیڈا سے نیچے ہی تھا کیونکہ کینیڈا نے گولڈ میڈل جیتے اور پاکستان نے دو سلور اور تین براؤز جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ٹوٹل تین ہی ملتے انڈیا پاکستان کینیڈا ریسلنگ میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ احرانگی کے بات ہے کہ کچھ ایوٹ میں خاص ہو پر لڑکیوں کے میڈل چار سے وہ لڑکیاں تین تھیں یہ آپ پہ لیول ہے اور اس لیول کے اوپر اگر آپ یہ بینیش فگٹ کے وہ چار لڑکیاں تھی چار میڈل اور چار لڑکیاں ہی تھیں اور اس طرح ہمیں بہت سے دیکھنے کو ملے کہ جس میں جو ہے نا بہت انٹریز کام تھی اور پھر وہاں پہ لیگ بیسز پہ کرانا پڑا کورٹر فینل سمی فینل فینل نہیں بلکہ لیگ بیسز پہ ہوا تینی کام لڑکیاں تھی تو امید کرتے ہیں کہ یہ ریسلرز کو سوچیں گے اور جس طرح یہ ایک ایک ایکسپرٹ ہیں خود ریسلنگ کے نیشنل چیمپئن رہے ہیں انٹرنیشنل میں بہت دو میڈل ہے یا بیٹا ہو کے بور رہے ہیں جی جی میں وہی بتا رہا تھا میں بات وہی کر رہا ہوں انٹرنیشنل میں بہت دو میڈل ہے جی جی وہی میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے ملٹری اولمپکس میں بھی میڈل ہے تو ان کے باتوں کو سنیں ورنہ پھر وہی بات ہے کہ اگر ریسلنگ ختم ہو گئی تو ایشین اور اولمپکس میں تو ایسی کچھ نہیں ہو رہا تو پھر کام بڑا خراب ہو جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں سنی جائیں گی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ یہ آگے سے آگے پہنچیں اور پاکستانی ریسلنگ سے لوگوں کو یہ بیوکو بجانے بنانے کے وجہ واقعی پرفارمس پر توجہ دی جائے تو اگلی ویڈیو میں پھر اور کسی سپورٹ کو انیلائز کریں گے اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر بات ہوگی اللہ حافظ